بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب لو ویلکم بیک ٹوائن یوٹیوب چینل ایف پی ایس ڈیزائنر میں سید فادلی بخاری آج کی ریڈیو میں میں آپ کو پاور پوائنٹ پر پریزنٹیشن بنانا سکھوں گا چنین سٹارٹ کرتے ہیں پاور پوائنٹ پر جانے کے لیے آپ کو یا تو سٹارٹ پر ٹک کرنا پڑتا ٹھیک ہے سٹارٹ پر ٹک کر دیں یہاں پہ آپ دیکھیں پاور پوائنٹ ٹھیک ہے پاور پوائنٹ سیکنڈ آپ کے پاس ہوتا ہے کہ وینڈو پلس آر دو بھائیں رن کمانڈ اوپن ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں پاور پی اینڈ ٹی اور اوکے کر دیں ٹھیک ہے کہ آپ اوپن ہو جائے تھاڑ آپ کے پاس اوپشن ہوتا ہے نیو نیو میں آگ کے آپ آجے مائکرو سوپ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پر ٹھیک ہے یہاں آپ اپنا ٹوپک کا نام دیں اور اوپن کر دیں ٹھیک ہے بہتر یہ رہے گا کہ آپ کے لیے بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ نے ہوں فائل لیں ٹھیک ہے یہ والی فائل اور اس پہ آپ کام کریں تاکہ آپ کا سارا ڈاکومنٹ اس میں سیف ہوتا رہے ہیں کنٹرول ایس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا انٹرفیس آجکہ ٹھیک ہے پاور پوائنٹ کا باقی میں اس کے ٹوٹوریلز بنا دوں کو اس میں ساری ڈیٹیلز ہر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سمجھوں گا اب یہ ہمیں صرف پریزنٹیشن بنانی ہے ٹھیک ہے کلک ٹو ایڈ فرس سلائٹ پہلی سلائٹ ہماری آجکہ انکلیوڈ ہو چکے یہاں پر رائٹ کلک کریں گے نیو سلائٹ لیں گے تو دوسرا تکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹر دباتے ہیں انٹر دبائیں گے تو آپ کے پاس سلائٹ کریٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فرس سلائٹ سیکنڈ سلائٹ تھرڈ پور انٹر دیکھیں فرس سلائٹ پہ ہوں یہاں مجھے سلائٹ اپشن بتا رہا ہے کہ میری ٹوٹل فائف ہے اور میں اس وقت فرس پہ ہوں ابھی ہمارے تھرڈ پر کلک کرتا ہوں تو بتا رہا ہے ٹوٹل فائف میں تھرڈ پہ ہوں ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس سلائٹ سلائٹ بنانے کے بعد لینے کے بعد آپ کو ہمارا جو اگلا کام ہوتا 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 ہے ڈیزائن کا کہ ہمیں ڈیزائن کیا دینا پر پریزنٹیشن میں ٹھیک ہے یہاں ڈیزائن میں آئیں گے ڈیزائن یہاں کافی سارے ڈیزائن آ جاتے ہیں جیسے کہ میں یہ لے لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ڈیزائن لیے کیا چکا ہے اس کے بعد پھر ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے پھر اپنا انٹرو پارٹ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے ٹوپکس بغیرہ پریزنٹیشن کے لئے تو فرسٹ پیج جو ہوتا ہے نا آپ اس میں اپنا انٹرو پارٹ نہ دے کریں آپ سیکنڈ پیج میں بھی آ کریں پرسٹ پیڑ آپ بسم اللہ اٹھا کریں ٹھیک ہے فرسٹ پیج میں آپ نے بسم اللہ ایک ماندلہ رہیم دینا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کچھ بسم اللہ میں دیکھ لے دوں جیسے یہ میرے پاپڑی ہے ایک ٹھیک ہے لیے آگے میرے پاپڑی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ ہے میرے پاس اس کو میں کرو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرسٹ پیس پہ آپ نے اپنا آہ آپ نے یہ دی دے ٹھیک ہے بسمیلہ رکھانے ہوئے سیکنڈ پیس بھی آپ نے اپنا انٹرو پار دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اگر ٹیک سائز وغیرہ فون آہ چینج کرنے تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو بھی اس میں سے اچھا لگیں ٹھیک ہے ہ nächste کو آپ کو کلر دے دیں ٹھیک ہے بولٹ کرنے یا anderلائن وغیرہ آپ آپ در سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے اپنا پاس بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے کلاس بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے رنمبر بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ نے پérique پار دے دینا ہے ٹھیک ہے نا�� کلاس رنمبر وغیرہ جو بھی آپ کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنا ٹ價 تابق کا نام بتا دینا ہے ٹھیک ہے جو تابق وغیرہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنا دے 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 پر ٹھیک ہے انٹروڈکشن آپ کو ہو گئے یہاں پہ آپ کا ٹائٹل وہ کونٹنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو کونٹنٹ ہیں آپ کے ٹھیک ہے میں یہاں پہ ابھی اس میں کچھ ہم ٹیکس انکلویڈ کر دیتے ہیں آگے آپ کو سمجھانے کے لئے رینڈومی میں کوئی لے لے تھا ہوں ٹیکس ٹھیک ہے یہ میں لے لے تھا ہوں ٹیکس اس کو سٹ کر دیتے ہیں اور ہر سلائٹ میں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی میں صرف ٹیکس لکھ رہی لے ٹھیک ہے اب یہ میں نے لکھ چکا ہوں ٹیک میں ایک نئی سلائٹ لے لیتا ہوں اب میں آپ کو لیا اوٹ کے بارے میں بتاتا ہوں لیا اوٹ کیا ہوتا ہے رائٹ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سلائٹ کو کٹ کوپی کرنا چاہتے ہیں یا ڈپلکیٹ سلائٹ بنانا چاہتے ہیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایڈ section دینے ہوں چاہتے ہیں یہاں ترین játیسیٹilles تیکھنا چاہتے ہیں اب بھی میں آپ کو لیا اوٹ بہتا ہوں دیکھیں ٹھیک ہے section header ہو گئے ٹھیک ہے to content اگر دو content دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ماں کو دکھا لیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہاں یو لیتے ہیں اس پر ہم comparison لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہمارا یہاں پر جو بھی content ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پر دو چیزیں ہیں یہاں پر ہم text لکھ سکتے ہیں یہاں picture include کر سکتے ہیں picture касс include کر سکتے ہیں تو اب یہاں سے لے سکتے ہیں pictures یا پھر آپ insert میں insert میں آکے picture include کر سکتے ہیں نہیں تو آپ drag کر سکتے ہیں آآ for example ٹھیک ہے یہاں پہ آپ drag کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ آپ کا details لکھی ہوئے اس کے متعلق آپ کے یہاں پہ details لکھی ہوئے تاریخ لکھی ہوگی ویہاں definition ہوگی ہے history ہوگی جو بھی آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اور آگیا picture لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا آزد ہے comparison ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کچھ بھی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ نے comparison کرنا ہے یہاں پہ آپ اس کا اوپا topic میں لکھیں ٹھیک ہے اور نیچے آپ اس کی details ہیں ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پہ sender receiver لگ دیا ہے یہاں پہ sender کی topic یہاں پہ receiver کی ہمارا پہ comparison ہو یہاں پڑی سکتے ہیں comparison ٹھیک ہے comparison ہے ٹھیک ہے sender receiver کا یہ ہمارا پہ layout ہوتے ہیں کافی سارے ہے ٹھیک ہے اب یہ اور دے مزیر لیout ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے depend کرتے تھا آپ کیا کرنا اگر آپ picture لگانا چاہتے ہیں with text picture کی history پتانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ two content لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ یہاں پہ یہاں picture جیسکتے ہیں یہاں پہ text لے سکتے ہیں ٹھیک ہے next step ہوتا ہے ہمارا پہ transition transition دینا ٹھیک ہے جو آپ کے پاس slide ہیں ان کے آپ نے transition دینا جیسے یہ میں نے دیتی ٹھیک ہے آہ اس کو میں نے یہ transition دیتی ٹھیک ہے اس کو میں نے یہ دے رہے تھا ہوں transition ٹھیک ہے جلدی جلدی کر لیتے ہیں transition دینے کے بعد اگر آپ text جو آپ نے یہ الفاظ لکھیں میں اپنے text لکھیں میں ان میں animation دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے animation دے سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے کسی کو select نہیں کرتے تو یہ highlight نہیں ہوں گے اگر آپ اس کو select کریں گے تب یہ highlight ہوں گے اور یہاں آپ اس کو دے سکتے ہیں animation animation ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو animation دے دیتا ہوں animation بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہنا یہ دیکھیں یہ کچھ options ہوتے ہیں جس سے entrance ہو گیا ٹھیک ہے emphasis ہو گیا ٹھیک ہے exit ہو گیا ٹھیک ہے entrance ہوتا ہے مطلب کہ جو آپ نے entrance دینا ٹھیک ہے جب آپ transition یہ چلائیں گے اپنی presentation چلائیں گے f5 key کے ساتھ تو entrance آپ نے دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے exit کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے exit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے content ہو گیا ٹھیک ہے میں entrance دے دیتا ہوں کیونکہ ہمیں entrance ہی دینا ہے جب میں اس کے tutorials بغیرے بناوں گا تب آپ کو ان کی details بغیرہ میں سارا کچھ کر کے دکھاؤں گا ابھی ہم چلائیں چلائیں دے دیتے ہوں ٹھیک ہے اب میں آپ کو f5 f5 key press کر دی ٹھیک ہے یہ ہمارے پر start ہو چکا ہے اب entrance کا بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ entrance یہ اب دار ہی text ٹھیک ہے یہ ہمارے entrance میں text آ رہے ہیں exit ہوتا تو یہ پھر entrance کے بعد واپس چلے جاتے ہیں ہمارے پاس ہوں گے animation بھی ہو گیا ٹھیک ہے سلائٹ شروع بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی سلائٹ پر ایڈٹیم کیا جیسے یہ ہے ٹھیک ہے آپ content آ اے سوری آپ کا جو content ہے ٹھیک ہے آپ uh animation آپ اس کو دیتے ہیں entrance والی دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اچھاتے ہیں کہ نا یہ exit ہو جائے ٹھیک ہے entrance یہ entrance بھی نہیں دینا آپ اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں تو اس سے uncheck کر دیں ٹھیک ہے یہ اگر check کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ نے اس text کو exit پہ لے کے جانے تو آپ یہاں سے exit بھی دے سکتے ہیں exit کیلئے ہم کو یہ لے رہتے ہیں میں آپ کو یہ slide دکھاتا ہوں slide show میں آئیں گے اور یہاں پہ ہم آئیں گے current slide میں ٹھیک ہے صرف یہ current slide ٹھیک ہے دیکھیں اوپر اولا text میں دوبارہ دکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے آپ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگیا ٹھیک ہے یہ آگیا ٹھیک ہے یہ آگیا ہم نے کونسے select پہ انکٹ کیا تو چلی یہ اور select دکھا رہتا ہوں آپ نے چاہتا ہوں کہ presented by کا یہ نام پھر واپس چلے جائیں ٹھیک ہے animation میں آئیں گے exit میں آئیں گے exit میں یہ واپس ہم لے کے جا رہے ہیں واپس لے کے جانے کے لئے ہم ہاں یہ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم slide show کر دیتے ہیں ٹھیک ہے current کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جو انٹرینس دیتی ہے وہ تو آگے presented by اب واپس یہ آپ واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نام چلا گیا یہ کلا چلا گیا یہ exit ہو رہا ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کے details میں بات کریں کہ tutorial میں پھر آپ کو ان کو setting کرنا سکھاؤں گا کیا setting کیسے کی جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب بھی آپ فیلال اس کو exit down use کریں اب اس کی صرف entrance use کریں ٹھیک ہے آپ یہاں پر click کریں اور صرف entrance دیں صرف entrance دیں باقے پھر آپ کو tutorials میں میں ساری details آپ کو ان کا setting وغیرہ سکھاؤں گا یہ ہمارے پاس presentation ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے picture وغیرہ جیسے میں نے include کر دی ٹھیک ہے اگر یہاں picture include کرنی ہے تو آپ یہاں بھی کر سکتے include ٹھیک ہے جیسے میں یہ picture دیا ہوں ٹھیک ہے اور second picture ٹھیک ہے جیسے اب یہ دو picture ہو جاتی ہیں یہاں پہ میں comparison یہاں لکھ سکتا ہوں یا difference لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے difference لکھنا comparison لکھنا یہاں پہ آپ لکھتا ہوں ٹھیک ہے difference بغیرہ ان کو set کرنے یہاں سے آپ اس کو set کر سکتے ہیں double click کریں گے تو option double click دیکھیں single click کریں گے تب بھی option آ دیں گے یہاں کچھ prime version ہوتا ہوں ان بھی نہیں ہاتے تو ان پہ double click کرنا بڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ان کو set کر سکتے ہیں اگر آپ کو frame دینا چاہے ہیں ٹھیک ہے کو frame اگر آپ میں چاہتے ہیں یا frame بھی دے سکتے ہیں باقی انشاءاللہ آپ کو ٹوٹوریوں سے بغیرہ میں اس کی ساری details بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ animation ہو جائے slide show کا بھی بتا دیا ٹھیک ہے کمنٹ سب کرا دینا چاہتا ہے اگر ہاں اگر آپ نے یہاں پہ مزید کوئی text الگ سے include کرنا چاہتے ہیں تو آپ insert میں آئیں گے ٹھیک ہے text box ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ مزید کوئی include کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اسے include لکھ دیتا ہوں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں اور اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ text boxes یہ presentation بنا کر لئے باقی آپ word art وغیر اگر یہ دیکھنے جاتا ہے تو آپ tutorials دیکھیں ٹھیک ہے tutorials میں یا ms word کی میرے class ہے وہاں پہ بھی میں نے ان کی details آپ کو بتائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور اگر کوئی problems ہو رہی ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ میں آپ کا solution بتاؤں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی